جیل میں لفٹرنڈ جنرل رٹائیڈ امجد چویب کس حال میں امران خان کا تصویر شیئر کرتے ہوئے سخت موقف سامنے آ گیا غداری کے الزام میں لفٹرنڈ جنرل رٹائیڈ امجد چویب کی گرفتاری پر سابق وزیر آزم بھی میدان میں آ گئے امران خان نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر لفٹرنڈ جنرل رٹائیڈ امجد چویب کی تصویر شیئر کی اس میں انہیں جیل کی سالاخوں کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا جا سکتا ہے امجد چویب کی تصویر شیئر کرتے ہوئے امران خان نے موجودہ حکومتی نظام پر تنقید کی سابق وزیر آزم نے لکھا کہ انہیں ایک پاکستانی ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بدماشوں اور ہینڈلرز کی اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ہم کس گہرائی میں ڈوب گئے ہیں اس کا مشاہدہ کریں کپتان نے لکھا کہ اقتدار سے جڑے رہنے اور تمام اخلاقی آوازوں کو دبانے کے لیے حکومت نے ایک محبے وطن پاکستانی کو بغاوت کے الزام میں جیل بھیج دیا یاد رہے کہ لیفرن جنرل رٹائیڈ امجد چویب کی گرفتاری پر رٹائیڈ آرمی افسران کی تنظیم ویٹرنز آف پاکستان اور سابق آرمی افسران پاکستان ایکس سرویسمن سوسائیٹی کا سخت موقف سامنے آیا تھا تنظیموں نے سیاسی خیالات کے اظہار پر اس طرح کے مقدمے اور گرفتاری کو جمہوریت کی بنیاد کو ہلانے کے متراتف کراہ دیا لیفرن جنرل رٹائیڈ امجد چویب کی گرفتاری ریجیم چینج سانسش پر بولنے والے سابق آرمی افسران کو خاموش کروانے کی ایک کوشش ہے پی ای ایس ایس نے کہا تھا کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ امجد چویب کی شرمناک اور فاشست گرفتاری کی حرکت چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کی جانب سے پیش کی اطلاع لیے بغیر عمل میں لائی گئی ہوگی